ماریا میمن اور آج سوالے میں خصوص نشست ہوگی پاکسان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کے ساتھ سابق وزیراعظم ہے آپ سے تھوڑی در پہلے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے اور جو اسلامبات پولیس ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ بالکل ایک قانونی عمل ہے تو کیا آج کے رات وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کی گرفتاری عمل میں لائی جا سکتی ہے تو یہ بھی پوچھیں گے اس کے علاوہ سائفر کی کیا کہانی ہے آڈیو لیکس جو ہو رہی ہیں مریم صاحبہ بار بار کہتی ہیں کہ یہ عمران خان صاحب اور ان کے کوچ ان کو لیک کر رہے ہیں سو اس سے جوڑے بہت سارے سوالات اور یہ جو سات دن بعد پول دینے جا رہے ہیں یہ کس قسم کی کاؤل ہے اس پر بھی بات ہوگی عمران خان صاحب سے بہت شکریہ سر ٹائم نکالنے کے لیے سب سے پہلے تو اوبیسلی یہ وارنٹ گرفتاری کے حوالے سے بات کریں گے ڈیٹ میں دیکھ رہی تھی اس کے کل کی ہے آج یہ منظر آپ پہ آئے ہیں کیا آپ کے علم میں تھا آپ کی جو لیگل ٹیم ہے اس کے علم میں تھا کہ کوئی ایسے وارنٹ نکلے ہوئے ہیں دیکھیں ماریا پتہ نہیں میرے خاند میں چوبیس ایف آئی آرز ہوں اور پتہ نہیں کتنی دفعہ میں عدالتوں میں گیا ہوں میل لینے کے لیے اور اس کے کانونسیشن پبلک ہو گئے ہیں اب یہ تو چلے یہ تو بھی دو تین چیزیں اس کے پر بھی میں آتا ہوں سائفر کے اوپر بھی آتا ہوں اور جو یہ شباز اور مریم کی کانونسیشن تھا وہ اصل میں وہ بڑی آہ یعنی ایسی ہیں یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے لاکھوں لوگ سارے پاکستان کیوں نکلے کیونکہ وہ سارے بلیو کرتے تھے اس سازش ہے اور وہ یہ ان لوگوں کو تیس سال سے جانتے ہیں کہ یہ ان کی کرپشن کے اور تو جھوڑے ہیں ہم کیا کہتے تھے یہ ایک دوسرے کے مطلب کیا کہتے رہے بیس سال وہ کہتا تھا وہ چور ہے وہ کہتا تھا وہ چور ہے وہ جیل زرداری کو کس نے ڈالا تھا نواز شریف نے دو دفعہ جیل میں ڈالا تھا کرپشن کے اوپر یہ ہدایبہ پیپر مل جو اساق ڈار نے ریٹن کنفیشنل سٹیٹمنٹ دی تھی کہ یہاں سے کیسے شریف خاندان کا فرنٹ ٹین تھا ان کے پیسے چوری کر کے باہر لے کے جاتا تھا یہ اس نے لکھی دی اور ہدایبہ پیپر مل ٹیپلز پارٹی نے ان کے پر کیس بنایا تھا تو یہ دوسرے ایک دوسرے کو چور کہتے رہے ہیں ساری دنیا میں اب ایک دوسرے کو ایکسپوز کرتے رہے ہیں انٹرنیشنلی مضبون چھپے ہیں ان کے اوپر اب قوم ان کو جو جانتی تھی یہ قوم نے جنرل مشرف کو کیوں ویلکم کیا کیونکہ وہ سمجھے تھے یہ چوروں سے اس نے ہٹایا میں کیوں جیتا دوہزار اٹھارہ کا الیکشن کیونکہ وہ ان دونوں سے تنگ تھے تو اب کیا ہوا ہے کہ یہ دو آکے پاور میں بیٹھ گئے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پاور میں آئیں گے تو لوگ بٹھائیں بانٹنگ ہیں وہ لوگ انساروں کے مجھے تو کبھی اتنی سپورٹ ملی نہیں پاکستان میں میری میں آپ کو یقین دلا ہوں کہ پنجاب کے اندر ایک سٹنگ گورنمنٹ ساری الیکشن کمیشن ان کے ہاتھ میں الیکشن میں دھاندلی کے باوجود پوری منپلیشن کے باوجود ہم جیت جاتے ہیں وہ کیسے جیتے ہیں کیونکہ پبلکی طرح آکے کڑی ہو گئی ہے تو یہ یہ ایکسپوز ہوئے ہوئے ہیں اب یہ ڈیسپریشن کے اندر اتنی فولش حرکت کر گئے ہیں شباز شریف صاحب نے یہ ٹویٹ کی ہے اس کے میں یہ الفاظ آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں وہ کہتے ہیں کہ یہ روٹین ڈپلومیٹک سائفر کیا ہوتا ہے اور یہ سائفر جو آپ کہہ رہے ہیں یہ مختلف کیسے بکاوز بطور پی ایم بے شمار سائفر دیکھے ہوں گے روٹین کا تھا یہ یا اس میں کچھ کیونکہ لوگ کہتے ہیں آتے رہتے ہیں نا سائفر آپ خود پاس کو سیرسلی لے رہے ہیں دیکھیں ماریا میں یہی کہتا ہوں کہ یہ جو بیغیرتی ہے نا آج تک کبھی کوئی قوم جب کھڑی ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ قومی غیرت جو ہوتی ہے وہ قوم کو کھڑا کرتی ہے آپ کی قومی غیرت ہوتی ہے تو آپ کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہاتھ نہیں پھلاتے قومی غیرت ہے افغانستان کے لوگوں میں کہ وہ کسی کو مانتے نہیں ہیں انگریز تھا تو اس کے خلاف ازادی کے لیے لڑے روسا ہے تو اس کے لیے لڑے امیر کا سب سوپر پاورز کے سامنے کھڑے ہو گئے کیونکہ غلامی نہیں کرنا چاہتے قومی غیرت کے بغیر کبھی قوم کی دنیا عزت نہیں کرتی ان کو شرمی نہیں آتی کہ ایک لوڈ ڈاؤن سیکٹری آف سٹیٹ انڈر سیکٹری آف سٹیٹ انڈر سیکٹری آف سٹیٹ ہمارے ایمبیسٹری کو کہتا ہے کہ اپنا پرائیمنٹس کو ہٹا دو کوئی تصور کر سکتا ہے یہ شباز شیف تو تصور کر سکتا ہے کیونکہ ساری زندگی اس کی گھٹے گھوڑے دبا کے اوپر پہنچے ہیں لیکن کوئی خوددار ملک جس کے اندر کوئی غیرت ہو کوئی ایکسپٹ کر سکتا ہے کہ آپ کے ایمبیسٹر کو کہہ کہ اپنے پرائیمنٹس کو اٹھا دو کوئی تصور نہیں کرتا اور تو ہمارا تو بائیس کورڈ کا عوام ہے نیو زیلنڈ کا چالیس پچاس لاکھ لوگ ہیں چالیس پچاس لاکھ کی قوم بھی کبھی ان کی جرت نہیں ہوگی ایسے کرنے کیونکہ ہمارے ملک میں ان کے غلام ہیں جن کو وہ حکارت سے دیکھتے تھے آپ اگر دیکھ لیں جو انہوں نے ہماری وارن ٹیرر میں کیا ہے اسی ہزار پاکستانی قربانی دیتا ہے ان کی جنگ میں اور جو زبان استعمال کی کہ ٹو فیس دوگلے ہیں پاکستانی یہ ہمارے سے جھوٹ بول رہے ہیں ہمارے سے پیسے بھی لے ہیں جو انہوں نے ہمیں زلیل کیا ہے کیونکہ ان کی کسی کی حیرت ہی نہیں ہے یہ کیونکہ ان کی پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں ڈاریل لگا ہوا کہ اگر یہ جب چاہے امریکہ ان کی پیسے زبط کر سکتا ہے جس طرح روسیوں کے پیسے اب زبط کر رہے ہیں یہ کبھی ان کے سامنے چار سو ڈروہ اٹیک ہوئے ہیں ماریا چار سو ایک ملک کے اوپر جو آپ کی کسی اور جس ملک کی جنگ لڑا ہے وہ آپ کے اوپر چار سو ڈروہ اٹیک کرتا ہے ایک تفاہ کسی نے ایک سٹیٹمنٹ نہ نواز شیف سے گئی نہ زرداری سے گئی اسی پوائنٹ پہ مجھے ایک بریک لینا ہے اس کے علاوہ آرٹیکل 6 کی بات ہو رہی ہے پارلیمنٹ سے اس کی انڈورسمنٹ لی جائے گی کنسنسوس بلکیا دے گا پھر آرٹیکل 6 جو ہے لابو کرنے